ہماری دھرتی پر سامپوں کی لگ بھگ تین ہزار پرجاتیاں پائی جاتی ہیں اس میں سے کئی پرجاتیاں اتنی زہریلی ہوتی ہیں کہ ان کا صرف ایک بوند زہر ہی کسی کی جان لے سکتا ہے دوستوں آج ہم ایسے ہی پانچ سامپوں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں نمبر پانچ کنگ کوبرا دوستوں کنگ کوبرا کا نام سنتے ہی لوگوں کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے کنگ کوبرا صرف دنیا کے سب سے لمبے سامپوں میں سے ایک نہیں بلکہ دنیا کے سب سے زہریلے سامپوں میں سے ایک ہے بھارت سمیت دکشن پورو ایشیا کے ورشا ونوں میں پایا جانے والا یہ سامپ تیرہ فیٹ تک ہو سکتا ہے کبھی کبھی تو اٹھرہ سے بیس فیٹ لمبے کنگ کوبرا بھی دیکھے گئے ہیں ان کا وزن چھے کلو گرام تک ہوتا ہے کنگ کوبرا ایک بار میں سات میلی لیٹر زہر اگلنے کی کشمتہ رکھتے ہیں اور اگر یہ زہر کسی انسان کے شریر میں چلا جائے تو صرف تیس منٹ کے اندر ہی اس کی موت ہو جاتی ہے دنیا کے سب سے بڑے سامپوں کی لسٹ میں انڈین پائی تھن بھی آتے ہیں ان کی لمبائی لگ بھگ بیس فیٹ کے آسپاس ہوتی ہے اور ان کا وزن 68 کلو گرام کے آسپاس ہو سکتا ہے ان سامپوں کا سر کافی چھوٹا ہوتا ہے لیکن ان کا شریر بہت بڑا ہوتا ہے عام طور پر بھارت پاکستان، نیپال اور شری لنکا کے جنگلوں میں یہ سامپ پائے جاتے ہیں یہ سامپ کافی گسیل سو بھاو کے ہوتے ہیں اور شکار کے ماملے میں بھی یہ کافی ایکسپرٹ ہوتے ہیں اگر ایک بار یہ اپنا ٹارگٹ فکس کر لیں تو پلک جھپکتے ہی اس پر حملہ کر دیتے ہیں اور اسے اپنا نیوالہ بنا لیتے ہیں حالانکہ انڈین پائی تھن چھوٹے میملز کے ساتھ ساتھ پکشیوں کو بھی اپنا شکار بنانا پسند کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی یہ انسان کے اوپر بھی حملہ کر دیتے ہیں دوستوں ان کی لمبائی لگ بھگ آٹھ سے چودہ فیٹ تک ہو سکتی ہے ان کا وزن بہت کم ہوتا ہے جو صرف دو کلو گرام تک ہی ہوتا ہے حالانکہ کم وزن ہونے کی وجہ سے ہی یہ سامپ لگ بھگ ساڑے بارہ میل پرتی گھنٹے کی رفتار سے رنگنے کی گشمتہ رکھتے ہیں عام طور پر افریقہ میں پائے جانے والے ان سامپوں کا زہر اتنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ اگر یہ کسی انسان کو کاٹ لے تو صرف چالیس منٹ کے اندر ہی اس کی موت ہو سکتی ہے اتنا ہی نہیں ان کے اس خطرناک زہر کا استعمال کئی طرح کی دوائیاں کو بنانے میں بھی کیا جاتا ہے نمبر دو بوہ کنسٹرکٹر دوستوں بوہ کنسٹرکٹر نام کے اس سامپ کی اس کی لمبائی تیرہ فیٹ تک ہو سکتی ہے ان کا وزن کافی زیادہ ہوتا ہے جو کی ستائیس کلو تک ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ سامپ کافی وشال نظر آتے ہیں یہ سامپ عام طور پر دکشن امریکہ میں پائے جاتے ہیں یہ سامپ زہریلے تو نہیں ہوتے لیکن یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں یہ اپنے شکار کو کنڈلی میں دبوچ کر اتنا دباو ڈالتے ہیں کہ دم گھٹنے سے اس کی موت ہو جاتی ہے اور یہ اپنے شکار کو پوری طرح سے نگل جاتے ہیں یہ سامپ دن کے مقابلے رات میں زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں کیونکہ یہ سامپ زہریلے نہیں ہوتے اس لیے بڑے پیمانے پر لوگ انہیں اپنا پالتو بنانے کا بھی شوق رکھتے ہیں نمبر ایک دوستوں سامپ اکثر آسٹریلیا کے جنگلی علاقوں اور جھاڑیوں میں پائے جاتے ہیں اس کی لمبائی لگ بھگ 11 فیٹ تک ہو سکتی ہے اور ان کا وزن 6 کلو گرام تک ہو سکتا ہے اتنا ہی نہیں یہ سامپ کافی زہریلے بھی ہوتے ہیں اور ان کا زہر اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اگر یہ کسی انسان کو کٹ لے تو اس کا بچ پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کی سب سے بڑی خاصیت ہے ان کا باڈی پیٹرن ان سامپوں کی باڈی کے اوپر پیلے اور بھورے رنگ کے پیٹرن بنے ہوتے ہیں جو انہیں آس پاس کے ماحول میں چھپانے میں کافی مددگار ثابت ہوتے ہیں ایسے میں ان کے شکار کو ان کی موجودگی کا ذرا بھی احساس نہیں ہو پاتا اور جیسے ہی شکار آس پاس ہوتا ہے پلک جھپکتے ہیں یہ اسے گٹک جاتے ہیں